شیف سیلیکٹر انزمام الحق نے دو ہزار تئی ورلڈ کپ کے ٹیم کا اناؤنسمنٹ کر دیا ہے پاکستان کی ٹیم کوئی سیلیکشن میں تھوڑی تخیر ہوئی ہے لیکن انزمام نے فائنل ڈسیئن دے دیا ہے بابر آزم کیفٹن رہیں گے پاکستان ٹیم کے اور ان کے بعد ہیں عبداللہ شفیق جنہوں نے سری لنکہ کے خلاف اچھی بیٹنگ کی اور ان کے بعد ہیں امام الحق میوس کنکار کردگی رہی ایشیا کپ میں ان کے بعد فخر زمان بدستور اور ان کے بعد ہیں محمد رزوان وکٹ کیپر اور ان کے بعد آتے ہیں سعود شکیل جنہوں نے سری لنکہ کے خلاف شاندار بیٹنگ کی دو سو سکور بنایا تھا ان کے بعد وسیم جونئر ہیں اور ان کے بعد ہیں محمد نواز آل راؤنڈر پاکستان کے اور ان کے بعد ہارس محمد ہارس ٹھیک ہو چکی ہے ہارس رو ٹھیک ہو چکی ہے نئی سیم شاہ آؤٹ ہو چکی ہے اور ان کے بعد شین شاہ افریدی ہے پاکستان کے تیز گیتباد ان کے بعد شداب خان وائس کپٹن بدستور ان کے بعد چاچا افتخار احمد ہیں اور نئی انٹری آئی ہے حسن علی کی انہوں نے کم بیک کیا ہے پاکستان ٹیم کے اندر اور ان کے بعد اسامہ میر ہیں اور جب پندر میں کھلاڑی ہیں وہ سلمان علی آغا ہیں اور ان کے بعد ریزارو کھلاڑیوں کے اندر عبرار احمد اور زمان خان اور محمد ہارس یہ ریزارو پلئیر میں شامل ہیں پاکستان کے ٹیم اٹھارہ پندرہ پہ شمال ہے اور تین ریزارو ہیں اور ان کے بعد یہ ہیں ریزارو پلئیر سے یہ آؤٹ آف پلئیر ہیں اماد وسیم محمد آمیر اچھی کار کرتے گے سی پی ایل کے اندر اور آخر میں سار فراز بہت زیادہ یہ کہا جاتا بہت ایکسپارٹر کہہ رہے تھے کہ یہ تینوں پلئیر آئیں گے تو پاکستان کی ٹیم مضبوط ہوگی اور ہائشل بغ اور انڈین جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں ساؤدھ شکیل کی اور عبداللہ شفیق کی یہ آؤٹسٹینڈنگ پر فارم اگر پاکستان کے یہ بیٹر ایک ہی ٹیم میں ایک ہی ٹائم رہے ہیں تو پاکستان کی بیٹرنگ کو تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں بے شک تھوڑے بہتے پرابلم آتے ہیں لیکن ایشیا کاف میں جو عبداللہ شفیق نے کام بیک کیا میرے چینل کو سبسکرائب